بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات پر قومی اسمجی اجلاس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سابق وزیراعظم کو بیٹوں سے بات نہ کرانے اور سہولیات نہ ملنے کا شکوا کیا کہ احسن اقبال نے پی ٹی آئی دور میں لیگی رہنماؤں پر کیے گئے مظالم یاد کرا دیئے حنیف عباسی سے جیل جانے پر چیخنے والے ورکرز کو سیاست چھوڑنے کا مشورہ دے دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی سے ناروہ سلوک کا شکوا کر دیا قومی اسمجی اجلاس میں اظہار خیال کرتو الزام آئیت کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی نہ سہولیات دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب جو اس ہاؤس کے میمبر بھی رہ چکے ہیں ناروہ سپیکر ان کو جو فسیلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ان کو وہ فسیلٹیز ملنی چاہیے اور سب سے اہم چیز ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ان کا ایک حق ہے بات کرنا ان کے بیٹوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ ان کو لاؤ نہیں ہو رہی مہینہ مہینہ نہیں ہو رہی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر اپوزیشن کے شکوے پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے پی ٹی آئی دور حکومت میں لیگی رہنماؤں سے کیا گیا سلوک یاد کرا دیا بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جل میں ملنے والی سہولیات کو فائیو سٹار خرار دے دیا کو تو فائیو سٹار سہولتے ملی ہوئی ہیں پھر بھی کبھی یہ سٹیجر پر چیخیں مارتے ہیں کبھی ویلچئر پر چیخیں مارتے ہیں کیا کسی نے رانہ صلی اللہ کی چیخیں سنی تھی کیا کسی نے خاجہ سعاد رفیق کی چیخیں سنی تھی کیا کسی نے حنیف و باقسی کی چیخیں سنی تھی کیا کسی نے شباز شریف یا نواز شریف مریم نواز حمدہ شباز شاید خاکان میری چیخیں سنی تھی ہم چیخیں نہیں تھے اس لیے کہ ہم حق اور سچ کے اوپر تھے ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں ہائے میرا وہ نکل گیا ہوا نکل گئی رہنما نون لیگھنیو ابباسی نے مشورہ دیا کہ جو سیاسی ورکر جیل جانے پر چیخیں اسے سیاست چھوڑ دینی چاہیے کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے جب وہ جیل میں جا کے چیخیں مار رہا ہو تو اسے سیاست سے دستبردار ہو جانا چاہیے یہ کیسی جیل ہے جناب سپیکر جس کے اندر دیسی مرگی بھی مل رہی ہے جس کے اندر مکھن بھی ہے ٹریڈ مل بھی ہے ذرا سنتے جائیں اور ٹریڈ مل کے ساتھ ساتھ سنتے جائیں نوے میٹر کا پورے کا پورا لمبا سیل بھی ہے یہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ آج صبح کا ناشتہ جو ہے اسلام آباد سے لاکر دیا جائے آپ ماسی ویڑا نہ بنائیں آپ جیل میں آئے ہوئے ہیں اپوزیشن کے شور شرابے پر سپیکر ریاض صادق نے قومی اسیم جی کا اجلاس پیر کی شام پانچ بے تک منتبی کر دیا